ایشیا کا سب سے بڑا سونپور پشو میلا کہا جاتا ہے کہ اس میلے میں کبھی سب کچھ بکتا تھا انسان بھی لیکن اب جانوروں کی بکری کے لئے مشہور میلے میں آنے والے لوگوں کی خاص دلچسپی یہاں ہونے والے تھیئٹرز میں ہوتی ہے تھیئٹر میں کیبرے ڈانس کے نام پر اشلیلتہ پروسی جاتی ہے یہاں آنے والی ڈانسر ایک دن میں ہزار روپے کما لیتی ہے اس بار بہار کے سونپور میلے میں پانچ تھیئٹر لگے ہیں تھیئٹر کم ہیں لیکن ٹکٹ کھرکی پر بھیڑ اتنی کہ اگر لوگ پہنچ جائیں تو کرسیاں بڑھا دی جاتی ہیں موسیقی دھرکنے بڑھانے تو ساہبان، مہربان، قدردان، تیار ہو جائیے شام کے پانچ بچ چکے ہیں میلے میں امڑی بھیڑ تھیئٹر کھرکی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی سٹیج پر بھڑکیلی روشنی میں لڑکیاں نظر آتی ہیں پانچ تھیئٹر میں قریب پانچ سولر کیا ہے جو یوپی، ایمپی، مہراسٹ اور دوسرے پردیشوں سے لوگوں کا دل بہلانے سونپور آئی ہیں گہری لپسٹک اور لالی پاؤڈر کی موٹی پرت کے نیچے درد کی بہت سیاہ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں لڑکیوں کی اس بھیڑ میں ایک نام اونی چودھری کا بھی ہے اونی اتر پردیش سے آئی ہیں بھائی بہنوں کی پڑھائی اور گھر پڑیوار کے ذمہ داری اونی کے کندھوں بڑھیں ہیں ہستے ہوئے اونی بتاتی ہے کہ آج ڈانس کے شوق نے اسے سہارا دیا ہے لیکن میرا جو بھی گم ہے وہ میرے اندر رہے وہ کسی کے سامنے نہ آئے گھر میں میرے میں سب سے بڑی بیٹی ہوں میرے ممی پاپا ہیں ہم چار بہن ہیں اور اپاہی ہیں پاپا کیا کرتا ہے؟ پاپا میرے کسان ہے کسان ہے کسان ہے ہاں مجبور دیکھو سبی کے گھر میں ملے گی پیچر میں بدنامی کے سوال پر اونی نے کہا کہ بدنامی ہر جگہ جڑی ہوئی ہے ہر کام میں بدنامی ہوتی ہے گھر سے لے کر آفیس تک میں بدنامی ہوتی ہے آپ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے وہیں پہلی بار سلیگری سے سونپور میلے میں آئی نینا بھی ایک کونے میں سجتی سورتی نظر آئی نینا بتاتی ہے کہ کوئی ڈانس کے بیچ سٹیج پر چڑھ جاتا ہے کوئی کمر پکرتا ہے لیکن شانتی سے سب مینج کرنا پڑتا ہے ہمیں ان سب کی عادت ہو گئی ہے اپنی تینکنگ ہوتی ہے لوگوں کی آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا تو یہ پوپیشنل میرا یہ ایم ہے مجھے آگے جانا ہے ایکٹر بننا ہے؟ ایکٹر بننا ہے کسی مجبوری میں آنا ہوا یا سوپی ہے؟ نہیں میرا یہ ایم ہے مجھے بہت سوپ بچپن سے ہی سوپ پدن دکھاؤں کپروں میں ناچنے والی کاجل رانی جیسی قریب پانچ سو ڈانسرز کو روز شام چھے بچنے کا انتظار ہوتا ہے یقیناً ڈانسروں پر دواب رہتا ہے کہ وہ بھڑکیلے بھوچپوری گانوں پر ناچے اور کپڑے بھی بدن دکھاؤ ہی پہنے شروع شروع میں تو سب گھبراتی ہیں پھر عادت ہو جاتی ہیں فلحال سونپور میلے میں لگنے والے تھیوٹروں کے کارن ہی پوری رات میلا گلزار رہتا ہے بہار کے کونے کونے سے لوگ حسن کا دیدار کرنے تھیوٹر کا مزہ لینے سونپور میلا پہنچتے ہیں سونپور میلا سے ای ٹی وی بھرد کے لیے رنجید کمار کی ریپورٹ